حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کبھی کوئی مشکل پیش آتی تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا کہ یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے اور دعائے ورکت کے لیے میں اللہ کے کسی بندے کے مزار پہ چلا جاتا اور وہاں جا کے کہتا کہ یا اللہ یہ تیرا پاک بندہ ہے یا اللہ اس کے ذریعے ہی میرا کام بنا دے کوئی مشکل پیش آ جاتی تو میں کہتا کہ اللہ اس کے ذریعے میری مشکل دور کر دے مشکل جب پیش آئی تو میں نے ارادہ کیا کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں سفر کرتا کرتا پہنچا تو وہاں جا کے میں نے دعا کی لیکن میری مشکل حل نہیں ہوئی میرے دل کے اندر خیال آیا کہ لگتا ہے اب اللہ تعالیٰ کسی مشاہدے سے گزار کے مجھے کوئی اور نیا سبق پڑھانا چاہتا ہے کیونکہ اللہ والوں کے مزاروں سے برکت تو حاصل ہوتی ہے یہ سبق تو میں نے پڑھ لیا اب کوئی اگلا سبق اللہ مجھے پڑھانا چاہتا ہے حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اجنبی تھا میں شہر کے اندر وہاں کچھ لوگ مجھے نظر آئے جو شکل سے تو مذہبی لگتے تھے لیکن صرف شکل سے ہی لگتے تھے ان کے اندر مذہب نام کی کوئی شہر نہیں مجھ سے کہنے لگے کہ کون ہو میں نے کہا اجنبی ہوں رات بسر کرنے کے لیے چھت ڈھونڈ رہا ہوں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے جب دیکھا کیونکہ میں نے جیسے ہی ان کے مزار سے واہر نکلا تھا تو میں نے تو اپنا ہلیہ بدل لیا ٹاٹ کا کمیز پینا اور فقیری حال بنا کے میں وہاں سے نکلا تھا فرماتے ہیں مجھے دیکھ کر میری وضاقتہ دیکھ کر وہ کہنے لگے رات گزارنے کی جگہ چاہیے تو ہماری چھت کے نیچے گزار لیں اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے سوکھی روٹی فپوندی لگی ہوئی وہ لاکے انہوں نے میرے آگے رکھ دی اور اوپر والی منزل پر بیٹھ کر انہوں نے خود تازہ روٹی کھائی روٹی کھانے کے بعد انہوں نے خربوزہ کھایا اور خربوزہ کے چھلکے میرے اوپر پھینکتے تھے اور ہستے تھے تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی عرض کی کہ اللہ میں ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا اگر میں نے تیرے پسندیدہ لوگوں کا لباس نہ پینا ہوتا اب یہ لباس تو ہمیں سکھاتا ہی یہ ہے کہ لوگوں کا جبر ظلم سینہ ہے اور صبر کرنا ہے اور داتا صاحب فرماتے ہیں یہ بات کہہ کہ میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تو میرا دل بڑا مسرور تھا حالانکہ سب سے زیادہ غصہ تو انسان کے دل میں ہوتا ہے لیکن حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میرا دل پوری تسلی میں اور سکون میں اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں نے اس مسئیبت پر صبر کیا یہ جو انہوں نے میری حطک کی ہے میں نے اس پہ صبر کیا داتا صاحب فرماتے ہیں وہ جو میری مشکل تھی وہ حل ہوگے تو میں نے کہا کہ اب اللہ نے نیا سبق مجھے یہ پڑھایا ہے کہ آجزی آجزی ایک ایسی شئے ہے جو انسان کو بڑی تکلیفوں سے بڑی مسئیبتوں سے نکال دیتی ہے آجز بندہ صبر کرتا ہے اور اس کا صبر اللہ کو پسند آجاتا ہے موسیقی